دوستو جب جب بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آتے ہیں تو مقابلہ ہو جاتا ہے کافی زیادہ اور ٹکر کا ایک ایسا ہی مقابلہ کرکٹی تیہاس میں کھیلا گیا تھا بھارت بنام پاکستان کے بیچ میں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ یہ مقابلہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا یہ مقابلہ تھا دو دیشوں کے بیچ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دوستو دل تھام کر بیٹھئے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار پائس تیس اکٹوبر کے سوپر ٹوئل کے باروے مقابلے کو جو کی ایم سی جی کے میدان پر کھیلا گیا تھا دوستو اس مقابلے میں ٹاوس جیتا تھا کپکان روئی شرمانے اور گیند بازی کو چنا تھا جس گلدے پہلے بھلے بازی کرنے ہوتھ رہی تھی پاکستان کی ڈیو پاکستان کی طرف سے سب سے اچھی بھلے بازی دو بھلے بازوں نے کی تھی شان مسود جو کی تیسرے نمبر کے بھلے باز سے انہوں نے پاوان روڈوں کی بہترین پاری کھیلی تھی بھئیان اس گیندوں میں یہ نوٹ آؤٹ گئے تھے اندک لیکن اس مقابلے میچ ٹرننگ پاری کھیلی تھی افتیقار احمد نے جنہوں نے اس مقابلے میں اکاوان روڈوں کی تاور توڑ پاری کھیلی تھی چونتیس گیندوں میں یہ دو بھلے بازوں کے بہت الگ اپنی نردہ دیت بیس اور میں پاکستان کی ڈیم ایک سو ان ساٹھ رن لگا پائی آٹھ وکٹ کھو کر ایسے میں اب باری تھی ایک سو ساٹھ رن کے لکش کا پیچھا کرنے کی ایک سو بیس گیندوں میں دو سو لکش بھار دیڈیم کے لیے زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن پیچھ میں کافی زیادہ حرکت تھی جس گلتے پہلے ہی اور میں ناسم شاہ کی کیل راہول بولڈوں کو رہ گئے چار رن مناؤ کر ان کے اگلے ہی اور میں ہاریس راؤف کی اس تیز جاتی بھی گیند کو روش شرما بھی نہیں پڑھ پائے تھے چار رن مناؤ کر روش شرما کپٹان آؤٹ ہوئے تھے اب سوریہ کمار یادہ اور ویرات کولی بھلے بازی کر ہی رہے تھے کہ ایک اور وکٹ اگلے ہی اور میں ہاریس راؤف نے نکالی اس بار سوریہ کمار یادہ ان کی تیز گیند بازی کے جال میں پھس کر رہے گئے جس کے ہلتے چالیس رن پر تین بڑے وکٹ پاور پلے کے اندر ہی گئے چکے اب بھلے بازی کرنے آئے ویرات کولی ان کا ساتھ دینے آئے اکثر پٹیل لیکن بھار تینیم کے لیے پریشانیاں یہاں بھی سمات نہیں ہوئی رن آؤٹ ہو گئے اکثر پٹیل دوسرے ہینڈ سے دو رنگ چھرانے کی چکر میں ایک گڑھ بڑی کی چکر میں اکثر پٹیل آؤٹ ہوئے اب ہارتک پانڈیا آئے ویرات کولی کا ساتھ دینے کے لیے اور یہاں سے اس مقابلے نے الگ ہی روخ پکڑ لیا جہاں ویرات کولی نے شروعاتی کچھ گیندوں پر اچھے شورٹس لگائے جیسے ہی وہ تیس رنگ کے پار پہنچے چونتے گیر میں انہوں نے بھلے بازی کرنا شروع کیا سولوے ور تک ہارتک پانڈیا اور ان کے بیٹ میں ستر رنوں کی سائیداری ہو گئی ویرات کولی نے اپنا عردشہ تک پورا کیا لیکن انہوں نے سیلیبریشن نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابھی بھی تین گیندوں پر انت کی تیرہ رنوں کی درکار تھی ہارتک پانڈیا تو آخری اور میں آؤٹ ہوئے تھے لیکن تین گیندوں پر تیرہ رنوں کی درکار تھی لیکن جیسے ہی اگلی گیند سپن گیند باز نواز نے پھیکی تو یہ گیند گر گئی فل ٹاس کمر کے اوپر اور اس گیند پر ویرات کولی نے لگایا چھکا جس قلدہ اس گیند کو نوبال دیا گیا جس کا ایک رن ملا چھکے کے چھے رن ملے بینہ کوئی گیند کے سات رن ملے اور جو فری ہٹ کی گیند تھی اس پر بھی ویرات کولی بولد تو ہوئے لیکن فری ہٹ کے چلتے اس گیند پر بھی انہوں نے بولد ہو کر بھی گیند دو چلی گئی تھی فیلڈر سے تین رن لے لئے تھے پورے فری ہٹ کے رن بھارٹی ٹیم کے پاس دس رن آئے بینہ کوئی گیند کا آئے جس قلدہ انتی میں گیند پر ایک رن جائیے تھے اور ویرات کولی نے اس مقابلے میں 82 رنوں کی شاندار بھاری کھیل ترپن گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بھارٹی ٹیم کو چار بٹوں سے بھی جیتا بنایا دوستو ایک ایسا مقابلہ تھا جو بھارٹی ٹیم کے اتحاس میں سنے ریکشنوں سے لکھا جائے گا لیکن آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ مقابلہ یاد ہے یا نہیں اور اگر یاد ہے تو آپ ویرات کولی کو واپس سے کپتانی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اس کا جو بھی ہمیں کومنٹ میں بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں کومنٹ میں اپنا ویچار ضرور بتائیں دنیب بہت